اسلام علیکم ریڈیکلز کو روٹ بھی کہتے ہیں روٹس بھی کہتے ہیں کبھی کبھی سرڈز بھی کہتے ہیں اور اس کا یہ سائن ہوتا ہے اگر اس سائن کے اندر کوئی نمبر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اس کا روٹ چاہیے یا ریڈیکل ہے وہ یہ ریڈیکل کا سائن ہے تو اس میں یہ جو سائن ہے یہ والا اس کو ریڈیکل سائن کہتے ہیں اور یہ اس سائن کے اندر جو نمبر لکھا ہوا ہے اس کو ریڈیکل بھی کہتے ہیں اب اس کا مطلب کہ یہ اگزیکلی سکوئے روٹ کا یا پاورز کا سوری سکوئے روٹ کہہ رہا ہوں ایکسپونینٹس کا بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے جیسے ایکس ٹائمز ایکس 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 ایکل ٹو ایکس سکوئر ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو سیمپل ٹرم میں لکھنے کے لیے ایکسکوئے لکھیں گے ہمیں یعنی کوئی ایسا نمبر جو اپنے آپ سے دو دفعہ ملٹیپلائے ہوگا تو ٹو لکھیں گے یہاں پاور میں تین دفعہ ہوگا تو یہاں تھری لکھیں گے فور ٹائمز ہوگا تو یہاں فور لکھیں گے یہ تو ہم ایکسپونینٹس میں دیکھ چکے ہیں لیکن اس کا اولٹ کیا ہوگا اگر میں یوں لکھتا ہوں ایکس تو میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا نمبر ہے جس کو اسی سے اگر ملٹیپلائے کیا جائے تو وہ ایکس بنے فائنل آنسر تو نمبرز میں اس کو دیکھنے کے لئے اگر میں سکوئر روٹ آف نائن لیتا ہوں تو کس نمبر کو اسی سے اگر ملٹیپلائے کریں تو نائن آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے تھری ٹائمز تھری نائن ہوتا ہے تو سکوئر روٹ آف نائن تھری ہوگا تو یہ چیز آپ اس کو آپ جو ہے نا اس سے میچ کر سکتے کہ ہمیں سکوئر ایکس کا سکوئر جو ہے جیسے یہ نائن آ گیا ہے اب کونسا ایسا نمبر ہے کہ اس کو اسی سے اگر ملٹیپلائے کریں تو وہ نائن آ جائے گا یہ اصل میں سکوئر روٹ کے ذریعے ہم پوچھ رہے ہوتا ہے یہ کوئسچن یا اگر سکوئر روٹ آف فور کریں تو وہ کیا آ جائے گا کیونکہ ٹائمز ٹو اگر لکھتے ہیں تو وہ ٹو کا سکوئر ہو جاتا ہے یہ ایکسپوننٹس والی بات ہے اگر واپس جائیں اگر تو جو ٹو کا سکوئر جو کہ فور ہے اس کے ویلیو اگر اس کا سکوئر روٹ کریں گے تو وہ آنسر کیا آ جائے گا ٹو آ جائے گا اس میں اچھا سکوئر روٹ کا یہ جو سائن ہے صرف ہم یہ سائن سکوئر روٹ کا ہے لیکن ضرور ہی نہیں اگر یہ ایکس کا سکوئر روٹ ہے تو ایکس کا تھرڈ روٹ بھی ہم لے سکتے ہیں ایکس کا فورتھ روٹ بھی لے سکتے ہیں اور ایکس کا ففتھ روٹ بھی لے سکتے ہیں اس صورت میں ہم یہاں یہ جو v شیپ ہے اس سائن میں اس میں 3 لکھیں گے تو ثرڈ روٹ لے رہے ہیں 4 لکھیں گے تو فورتھ روٹ لے رہے ہیں 5 لکھیں گے تو ففتھ روٹ لے رہے ہیں اور یہ ki power one upon two ہوتا ہے سکوئے روٹ اور یہ x کی پاور 1 over 3 ہوتا ہے یہ x کی پاور 1 over 4 ہوتا ہے یہ دوسرے لفظوں میں ہم کیا کر رہے ہیں exponents اور radicals میں change کر رہے ہیں یہ 1 over 5 ہوگا اچھا یہاں میں نے 5,4,3 لکھا ہے یہاں 2 نہیں لکھا تو اصل میں اگر آپ کہیں دیکھیں کہ یہ 2 لکھا ہوا یہاں پہ اس کا مطلب ہی سکوئے روٹ ہے لیکن چونکہ یہ والی چیز ہم سب سے زیادہ use کرتے ہیں تو وہ understood ہوتا ہے کہ صرف sign اگر لکھ دیں گے اس کا مطلب سکوئے روٹ ہے 2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 2 لکھیں گے تو وہ redundant ہوگا بار بار repeat ایک چیز ہوگی تو implied ہوتا ہے کہ یہاں 2 چھوٹا سا لکھا ہوا ہے چاہاں اگر نہ بھی لکھا ہو تو یعنی sign کا مطلب ہے سکوئے روٹ لیکن اگر third root ہوگا تو پھر یہ 3,4,5 اس طرح لکھنا پڑے گا اچھا یہاں آپ ایک اور چیز میں یہ یہاں کسی کے ذہن میں آئے گا کہ 4 کو یعنی کس number کو اسی سے اگر multiply کریں تو 4 آتا ہے تو وہ تو minus 2 بھی ہو سکتا ہے negative 2 کو negative 2 سے اگر multiply کریں تو وہ 4 آتا ہے تو اس کا answer square root of 4 کا minus 2 بھی ہونا چاہیے تو یہ in the sense yes ہے یہ بات صحیح ہے لیکن یہ ہم algebra میں اس چیز کو پڑھیں گے لیکن ابھی اس stage پہ آپ یہی سمجھیں کہ principal root جو ہوتا ہے جس کو یہ positive 2 کہتے ہیں جب ہم square root کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم positive root کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں negative کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ negative root جو اس کا ہوتا ہے اس کو ignore کریں اور پھر square root of 0 کیا ہوتا ہے کس number کو اسی سے multiply کریں کہ answer 0 آئے گا تو وہ 0 ہی ہے یا 0 کی power جو ہے 1 over 2 وہ کیا ہوگا وہ بھی 0 ہوگا تو ہم ہمیشہ یعنی جب square root کی بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا میں negative numbers کی یہاں بات بتا جاتا ہوں اگر let's say minus sign minus کا sign ہے اور minus 9 square root کے sign میں یوں لکھا ہوا ہے تو کس number کو اسی سے multiply کریں تو minus 9 آئے گا تو negative number کبھی دو numbers جن کا sign same ہو same number دوں وہ multiply کر کے negative answer آئی نہیں سکتا اب 9 کو دیکھ کے 3 ہمارے ذہن میں آتا ہے تو 3 times 3 کیا ہوتا ہے 9 ہوتا ہے اور negative 3 times negative 3 کیا ہوتا ہے وہ بھی 9 ہوتا ہے تو same sign کے ساتھ اگر ہم multiply کریں کیونکہ square root تو پوچھئے رہا ہے کہ same number ہونا چاہیے یعنی same number کا مطلب sign بھی same ہونا چاہیے اس کو اسی سے multiply کریں تو answer یہ آ جائے تو چاہے وہ دونوں positive number ہوں چاہے negative number ہوں جب ان کو multiply کیا جائے گا تو positive answer آئے گا negative answer نہیں آ سکتا تو لیکن ابھی اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ negative square root کے اندر negative number لکھاؤ تو اس کا کوئی answer نہیں ہوتا لیکن algebra میں imaginary numbers پڑھیں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ negative numbers اگر square root کے sign میں roots کے sign کے اندر ہوں تو ان کو کس طرح deal کرنے تو فیل حال جو بھی positive numbers ہوں گے ان کا answer positive آئے گا یا zero ہوگا اس کا answer ہمیشہ zero آئے گا اس کا square root جب لیں گے negative numbers کو ابھی ہم deal نہیں کریں گے